اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈینی جنگ ہیڈ لائنز تو اے این ایف کے میجر جنرل عارف ملک اس سازباز میں ملوث ہوئے اور بدلے میں فوائد حاصل کی کابینہ میں فواد شادری کے علاوہ تارف بشیر چیما اور برگیڈیا ریٹائرڈ ایجاز شارے بھی ان کے مقدمے کو جالی قرار دیا رانہ سنہ کی ویڈیوز ہیں ثبوت ہیں وقت آئے گا تو عدالتوں میں سب دکھائیں گے جان اللہ کو دینی ہے آپ لوگ مزاک اڑاتے ہیں رانہ سنہولہ پر پندرہ کلو ہیروین کا کیس ڈالنے والے مران خان کے وزیر شہریار آفریدی 2019 سے مسلسل یہی سناتے رہے غصہ دکھاتے رہے قسمیں کھاتے رہے سچ اور جھوٹ کی کہانیاں بناتے رہے لیکن انہی کے ساتھ ہی فواد شادری نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا رانہ سنہولہ کے ساتھ سب کچھ غلط قرار دے دیا کہا شہریار آفریدی نے صحیح نہیں کیا انہوں نے تو کابینہ کے اجلاس میں بھی ایکیس بنانے سے منع کیا تھا لیکن متعلقہ افسر کابینہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے میرے والد اور والدہ تحریک پاکستان میں شامل تھے 1940 کی قرارداد کے وقت میرے والد مرار پاکستان پر موجود تھے کہوٹا کے انتخابی جلسے میں امران خان کنکشاف کہا وہ روز صرف تیل لینے گئے تھے خوشحاف میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جتنی بھی دھان لی کر آلے زمنی الیکشن کے بعد حمزہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے گا یہ زمنی الیکشن نہیں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا امران خان نے کہا کہ ان پر پندرہ ایف آئی آر درج ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہیں خوف پھیلا رہے ہیں کہ ہم ان کو قبول کر لیں انہیں ہم کبھی قبول نہیں کریں گے کسی صورت امریکہ کے غلامی نہیں کریں گے چھے میں نیپر ہرسانی کا الزام لگانے والی خاتون طیبہ گل کا کہنا ہے کہ پیتالیس دن انہیں اور ان کے شہر کو پی ایم ہاؤس میں ان کی مرضی کے برخلاف حب سے بیجا میں رکھا گیا پی ایم ہاؤس میں ان سے فون لے لیے گئے کہا انہوں نے اپنے الزامات کے تمام ثبوت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے کر دیئے ہیں مزید مانگیں گے تو فراہم کر دیے جائیں گے بھیرا انٹرچینج کے فاسٹ فوڈ ریسٹرانٹ میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے بدتمیزی احسن اقبال ریسٹرانٹ کے کاؤنٹر پر پہنچے تو ایک خاندان کے خواتین نے نامناسب نارے لگائے ریسٹرانٹ میں موجود لوگ ویڈیوز بناتے رہے احسن اقبال پورے واقعے کے دوران تحمل سے کام لیتے رہے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ یہ وہ چہرے ہیں جن کی تربیت امران نیازی نے ہڈلر کی پلی بک سے کی عام زندگی میں لوگ انہیں پڑھا لکھا سمجھتے ہوں گے لیکن تہذیب محض تعلیم سے نہیں آتی کراچی میں بادل آج بھی برس رہے ہیں کل عید پر بھی بارش کا امکان کلفٹن سدر آئی آئی چندریگر روڈ کورنگی ڈیفنس سمیت مختلف علاقوں میں بارش کورنگی ندی میں تغیانی سے پانی کورنگی کوزوے پر آ گیا کورنگی کوزوے کو ٹرافیک کے لیے بند کر دیا گیا گزشتہ روز بارش سے کراچی کی کئی سڑکے پانی میں ڈوبی رہیں مہکمہ موسمیات کی کراچی کے مضافات میں تیز بارش کی پیش گوئی مونسون سسٹم میں شدت برقرار شہر کی نشیبی علاقوں میں آربن فلٹنگ کا خدشہ اسلام آباد میں چار گھنٹے موسلہ دھار بارش اور تیز ہواوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا سیکٹر ایچ تیرہ پانی میں ڈوب گیا زیر تعمیر عمارتوں کے تہخانوں میں پانی بھر گیا ایم سی آئے اور زل انتظامیہ کی ٹیموں نے ڈی وارٹرنگ پامپ کے ذریعے پانی نکالا سیکٹر ای الیون میں بھی بری صورتحال سڑکے پانی میں ڈوب گئی موسلہ دھار بارش کے باعث آج اور کل اسلام آباد راولپنڈی لاہور سمیت پنجاب کے کئی نشیبی علاقے زیر آبانے کا خدشہ پی ڈی اے میں نے خبردار کر دیا دریاؤں اور نہروں میں نہانے اور نشیبی علاقوں میں گاڑیاں کھڑی کرنے سے گریز کی ہدایت پنجاب میں بارش کا سلسلہ بارہ جولائی تک جاری رہنے کا امکان عید میں صرف ایک روز باقی کئی جگہ جانور خریدنے کا مشن امپوسیبل جاری بارش بھی جانوروں کے دام کم نہ کر سکی جانور دو داد کا ہو تگڑا ہو خوبصورت ہو من پسند قیمت من پسند جانور ڈھوننا چیلنج بن گیا کہیں مویشی منڈیوں میں بھاوتاو میں تیزی کہیں خریداروں کی بیوپاریوں کو منانے کی کوشش کہیں مہنگائی کے باعث بیوپاریوں کو گاہک کی تلاش کراچی سمیت کئی شہروں کے مویشی منڈیوں میں بارش کے بعد برا حال بیوپاری اور خریدار دونوں ہی کیچر سے پریشان حجاج کرام مزدرفہ میں کھلے آسمان تلے رات گزارنے کے بعد بڑے شیطان کی جمعی میں مصروف قربانی کر کے سر منڈوانے کے بعد احرام کھول دیں گے توافیز زیارت کریں گے صفہ اور مروہ کے درمیان عام لباس میں صحیح کے بعد منا واپس جائیں گے حج کا رکنے آزم وقوف عرفہ آدھا کرنے کے بعد لاکھوں حجاج کرام گزشتہ رات مزدرفہ پہنچے تھے مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت سعودی عرب متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک میں آج عیدالعظہ منائی جا رہی ہے برطانیہ میں کمیونٹی تقسیم بعض آج اور بعض کل عیدالعظہ منائیں گے امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کی مسلمانوں کو عیدالعظہ کی مبارک بات کہا عیدالعظہ انسانیات اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا درست دیتی ہے ملک میں کرونا کے وار جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات امباد میں سے چھے سن سے ریپورٹ قومی دارے صحت کے مطابق ملک میں کرونا مضبط کیسز کی شرح سوہ تین فیصد رہی مزید سات سو بتیس نئے کیسز سامنے آگئے کراچی میں شرح ساڑھے پانچ فیصد سے زیادہ ہیدرباد میں صفر اشاریہ پانچ پانچ فیصد رہی سن بھر میں مجموعی طور پر کرونا کے مضبط شرح پانچ فیصد کے قریب رہی پنجاب میں شرح ایک اشاریہ سات فیصد ریکار لاہور ائرپورٹ پر تیاروں سے پرندوں کے ٹکرانے کے واقعات پر سیول ایویشن ایتھارٹی کا اہم اقدام گیارہ جولائے سے دو ماہ کے لیے سو پانچ بجے سے آٹھ بجے تک تیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف پر پابندی لگا دی مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی ترپنوی برسی وزیر آزم شہباز شریف کا مادر ملت کو خراج و عقیدت پیش کہا محترمہ فاطمہ جنہ کے قیام پاکستان بانی پاکستان اور تعمیر پاکستان کے لیے عظیم خدمات ہیں پوری قوم مادر ملت فاطمہ جنہ کو سلام پیش کرتی ہے فاطمہ جنہ قائد آزم کی بہن ہی نہیں بلکہ ان کی فکری وراثت کی بھی امین تھی قوم مادر ملت کے احساسات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی شہروز کاشف نے نانگا پربت سے بخیریت واپسی کو موجزہ قرار دے دیا ریکارڈ ساس پاکستانی کو پیما کہتے ہیں کہ واپسی پر روڈ سمجھ میں نہیں آیا ایک موقع پر ایسا لگا کہ بچنا مشکل ہے وہاں منفی پیتالیس درجہ حرارت تھا کہا آمی ایویشن نے کیم ٹو کے قریب سے ریسکیو کیا تھا وہ نانگا پربت چوٹی سے واپسی پر لا پتا ہو گئے تھے ایلون موسٹ ٹوٹر خریدنے کے موہدے سے پیچھے ہٹ گئے الزام لگایا کہ ٹوٹر کمپنی جالی اکاؤنٹس کے بارے میں گمراہ کن بیانات دے رہی ہے ایلون موسٹ نے روا برس اپریل میں چوالی سرب ڈالر میں ٹوٹر خریدنے کا موہدہ کیا تھا ٹوٹر جالی اکاؤنٹس کی تفصیلات شیئر کرنے کی بھی شرط آئید کی تھی اور معاشرے میں پھیلی برائیوں اور جرائم کے خاتمے کے لیے ٹیم محافظ کے بہادر نوجوان میدان میں اتر آئے آئیس پی آر اور جیو میڈیا نیٹورک کے شتراک سے بنائی گئی اینیمیٹڈ سیریز میں جدید ترین ڈیفکس، شاندار سکرپٹ، دل چھولینے والی کہانی، جاندار کردار اور میگا اسٹارز کی بہترین آوازیں شامل ہیں میگا پروجیکٹ نے اس وقت ہر ایک کو اپنی مقبولیت کے سہر میں جکر رکھا ہے ٹیم محافظ کی تیسرے قسط آج نشر ہوگی جس میں کم عمر نوجوان اپنی دلیری سے ٹمبر مافیا کا جڑ سے خاتمہ کریں گے مزید جاننے کے لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج